۱۶ ۶ 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 � ہے کہ ہر باپ کی ایک تمنہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے بچے کو کھیلتا ہوا پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہوا دیکھیں کارڑ ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تب اس کے دل کو بہت سکن ملتا ہے اور یہی اس کی نہیں ہر باپ کی تمنہ ہوتی ہے لیکن وہی جو بچے ہوتے ہیں ہمارے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں آپ کا اتنا دھیان کیوں نہیں رکھتے ہیں تو دوستو اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو اپنے دماغ پہ جو ڈالیے گا کہ آخر ایسا کس لے ہوتا ہے کہ جن بچوں کے زندگی بنانے کے لیے ماں آپ اپنا پھوری جوانی دے دیتے ہیں وہ بچے پڑے ہو کے اپنے ماں آپ کو اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا ان کو دینا چاہیے اس کے پیچھے کوئی کارڑ ہے کیا مجھے نہیں پتا کارڑ ہے کہ میں بھی ایک باپ ہوں میں بھی اپنے بچوں کو دھیان رکھتا ہوں لیکن بچے اس حساب سے رسپونس دے نہ دیں یہ کوئی نہیں ہو سکتا لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسے سنسکار آپ بچوں کو دیں گے ویسے ہی آچار ویچار گندر جائیں گے اور اس حساب سے وہ اپنے پیرنٹس کی دیکھوال کریں گے تو دوستو میرا تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ بچوں کو اچھے سنسکار دیجئے سنکت پریوار میں رہیے تاکہ ان کے چاچا تاؤ ماما بھانجا بھائی بہن اور بات باقی کے رشتے کے بارے میں ان کو پتا چل سکے کل اب جیسے حساب سے ہماری فیملی شوٹی ہوتے جا رہے ہیں اس حساب سے ہماری رشتے بھی شوٹے ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوستو کوشش ہم یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جہنا ہمیں اپنے پریواروں کو سنکت پریوار میں رکھنا چاہیے کارن ہے کہ اپنی پرائیویسی کے چلتے اور کئی اور چیزوں کے چلتے ہم لوگ جہنا بلکل فلیٹوں میں سے مٹکے رہے گئے ہیں لیکن ہمارا مانا یہ یہ کہ اپنے بچپنے کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک لکڑی کو کوئی بھی توڑ دیتا لیکن جہاں دس لکڑیاں ہیں بیس لکڑیاں تو اس لئے دوستو اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو سبی کو ساتھ میں رکھئے اور سب کے ساتھ سمنجس بنا کر رکھئے تاکہ آپ ایک اچھی جندگی جی سکیں اور آپ کے بچے بھی اس چیز کے عادی ہو جائیں کہ وہ اپنے پرینٹ کے ساتھ میں رہ سکیں اور ان کا پورا پورا دھیان رکھ سکیں ایک خوشحال جندگی جیئے اور صدیب خوش رہی ہے ہاں دوستو آپ کو میری بنائی ہوئی منوں پنوں کی ویڈیوز اگر اچھی لگتے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور ایسے ہی میں زیادہ ویڈیو پاننے کے لئے میں چینل پر بنے رہی ہے جہن